الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتمن الحج والعمر تلللہ سبحان رب دک رب العزت اما یسفون السلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلاہ عالی سیدنا محمد وبرک وسلم اللہم صالہ علیہ seria محمد وبرک وسلم اللہم صالہ علیہ سیدنا محمد وبرک وسلم انسان مختلف آزاں سے مل کر بنا ہے اور ہر عضو کا اپنا کام ہے آنکھ کا کام دیکھنا کان کا کام سننا تبان کا کام بولنا دماغ کا کام سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا جس طرح آنکھ دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی دل محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا لا کس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا جس طرح کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کمرے میں نہ تو روشنی ہے نہ اندھیرہ ہے دو میں سے ایک بات ضرور ہوگی یا تو روشنی ہوگی اگر نہیں تو اندھیرہ ضرور ہوگا یہی حال انسان کے دل کا یا تو اس کے اندر مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں کا اندھیرہ ہوگا اور اگر نہیں تو اللہ رب العدد کی محبت کی روشنی ضرور ہوگی دو میں سے ایک چیز ضرور ہوگی پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر یہ انسان کی فطرت ہے اس کی غذاہ ہے جس طرح دماغ سوچے بغیر رہ نہیں سکتا کوئی نہ کوئی خیال تو ضروری ہوگا سوچنے کے لئے یہ الگ بات ہے کہ اچھا خیال ہو یا برا خیال اسی طرح دل محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا یہ الگ بات ہے کہ اندرانی محبت ہو یا شیطانی محبت ہو تو جب دل نے محبت کر نہیں ہے تو کیوں نہ انسان اپنے پرودگار سے محبت کرے جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج آ گیا جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج پڑھ گیا اس کو اگر اچھا ماحول ملے تو خود بخود یہ بیج نشون محبائے گا حتی کہ اس پر پھل پھول لگ جائیں گے آمال کے اور اگر بری صحبت مل جائے برا محول مل جائے تو یہ بیج اسی طرح ضائع ہو جائے گا جس طرح کے بنجر زمین کے اندر شور والی زمین کے اندر اگر کوئی آدمی بیج ڈال دے تو وہ بیج ہی ختم ہو جاتا ہے درخیر زمین میں بیج ڈال دیا جائے تو بیج پھل پھول کر درخت بن جاتا ہے تو کلمہ پڑھنے والا کتنا ہی غفلت کی زندگی گزار رہا ہو کتنا ہی گناہوں میں کیوں نہ لکھ رہا ہوا ہو مگر اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت کا بیج ہوتا ضرور ہے اسی لئے کسی بھی کلمہ گو کو کم نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کیا پتا کب اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور اس توبہ کے صدق اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اس محبت کے بیج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو اپنا ولی اپنا دوست فرما دیا اشارت فرمایا اللہ ولی اللذین آمنو اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا تو یہ عمومی ولایت ہر کلمہ گو کو حاصل ہے کتنے مثالیں ایسی موجود ہیں کہ لوگ شرابی تھے ظالم تھے ظانی تھے لیکن توبہ کی اور پھر وقت کے ولی بن گئے خوزیل بن نیاز رحمت اللہ علیہ یہ داکوں کے سردار ہوتے تھے ایک مطبع کسی کاری کے قرآن نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ کام چھوڑ دیا نیک بن گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے وقت کے ولیوں کا سردار بنا دیا بشرحافی رحمت اللہ علیہ شرابی تھے مگر اللہ رب العزت نے ان پر مہربانی فرمائی کہ ان کو شرابِ الست کا جام بلا دیا چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کو آتا دیکھ کر ان کے عدب میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے تو کتنے لوگ تھے جن کی زندگیاں شروع میں کچھ اور تھیں مگر اللہ رب العزت کے ہاں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک لوگوں میں اولیاء میں شامل فرما دیا تو قلمہ کو انسان کوئی بھی ہو چاہے نماز میں سستی کرتا ہے حقوق اللہ حقوق العباد کو پامال کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہے نبی علیہ السلام کی رسالت پر یقین رکھتا ہے قرآن کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے یہ قلمے کا بڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کی برکت کبھی بھی ظاہر ہو سکتی ہے یہ بیج کبھی بھی اپنے پھل پھول نکال سکتا ہے ہاں ولایت خاصہ حاصل کرنے کے لیے پھر بندے کو محنت کرنے پڑتے ہیں جو انسان چاہے کہ میں ولایت خاصہ حاصل کروں اس کے دو پر ہیں ایک ایمان اور دوسرا تقویٰ ان دو پروں سے انسان پرواز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی قرب کی مندلوں کو تیہ کرتا ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اب جب ہر کلمہ گو کہ دلم اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے فرق اتنا ہے کہ کم یا زیادہ دیکھیں آپ گرمی کے موسم میں باہر سے تشریف لائے پانی مانگا تو بیری نے گھڑے کا پانی آپ کو دے دیا آپ دو گھونٹ پی کر کہتے ہیں یہ پانی گرم ہے مجھے تھنڈا چاہیے کیا مطلب آپ کو برف کی طرح یخ پانی چاہیے تھا حالانکہ وہ پانی گرم نہیں تھا مگر برف کے مقابلے میں آپ نے گرم کا لاز استعمال کر دیا یہ گرم پانی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو نہانے کے لئے پانی کی ضرورت تھی وضو کے لئے پانی کی ضرورت تھی اب آپ نے بیوی سے پانی مانگا تو وہ پانی لائی مگر واقعی جو نیم گرم تھا اب گرمی کا میار اور ہو گیا کچھ دیر کے بعد آپ کو چائے کے لئے پانی کی ضرورت تھی تو اب وہ پانی لائی جو کھولتا ہوا پانی تھا تینوں صورتوں میں آپ نے گرم کلاب استعمال کیا تو گھڑے کا پانی بھی گرم کہلایا وضو کا پانی بھی گرم کہلایا اور چائے کا کھولتا پانی بھی گرم کہلایا سب گرمیں گرمی کی شدت میں فرق ہیں یہی حال انسانوں کا کہ اللہ رب العزت کی محبت کی گرمی سب کے دلوں میں ہوتی ہے کسی کے دل میں کم اور کسی کے دل میں زیادہ اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دل میں میری محبت کی حرارت بہت زیادہ ہو اس کو یوں فرمایا گیا کہ والذین آمنوا اشد حب للہ ایمان والوں کو اللہ تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے ایمان والے اللہ تعالی سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں ایمان والوں کے دل اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ لبریز ہوتے ہیں اللہ تعالی بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے ساتھ شدید محبت ہو محبت کی شدہ تونی چاہیے آج کل کے انسان کو اپنے پرودگار سے قانونی تعلق ہے جبکہ اللہ تعالی اپنے بندے سے جنونی تعلق چاہتے ہیں دونوں کا فرق آپ سمجھ لیجئے کہ بعض وقت میرے بیوی کے درمیان آپس میں نہیں بنتی مزاز نہیں ملتا سوچ نہیں ملتی تو اختلاف رائے ہوتے ہوتے کام یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنی بھی اچھی نہیں لگتی مگر بچوں کی خاطر رشتداری کی خاطر زندگی گدار رہے ہوتے ہیں ہاں میں پورا مہینہ بیوی کو پوچھتا ہی نہیں اور بیوی بچاری بھی بس کھانا بنا دیتی ہے گھر کے کام کر دیتی ہے لوگوں کی نظر میں وہ میہ بیوی مگر یہ قانونی تعلق ہے کہیں شادی بھی تو دونوں اکٹھے چلے گئے واپس آگئے کوئی فوت کی ہوگئے دونوں اکٹھے چلے گئے واپس آگئے لوگوں کی نظر میں میہ بیوی محبت نام کی چیز نظر نہیں آتی تو اس کو کہیں گے قانونی تعلق خامن نے مہینے میں کما کے بیوی کو دے دیا اور بیوی نے گھر کے سارے کام سمیٹ دی آپ پس میں ایک دوسرے کے لیے فیلنگز نہیں ہوتی پورے مہینے میں ایک دوسرے سے کوئی محبت کی بات کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا یہ قانونی تعلق ہے ایک ہوتے ہے جنونی تعلق بعض لوگوں کی پسند کی شادی ہوتی ہے اب دیوی صاحبہ نے کھانا بنایا دو گھنٹے سے انتظار میں میاں آئیں گے تو مل کے کھانا کھائیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے کھانا بھی بنا ہوا ہے مگر پھر بھی انتظار میں ہے کہ میرے میاں آئیں گے اور میں ان کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں اور خامن کا یہ حال کہ دفتر بھی پہنچ جاتے ہیں تو بہانے بہانے سے ہر دو گھنٹے گھنٹے کے بعد فون کرتا ہے گھر میں خیریت تو ہے ٹھیک تو کبھی توفل آ رہا ہے کبھی کچھ لارہا ہے یہ تعلق جنونی تعلق کہلاتا ہے تو قانونی تعلق اور ہوتا ہے اور جنونی تعلق اور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو میرے ساتھ سے جنونی تعلق قانونی تعلق کی پہچان کیا ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ بھئی یہ ایسے کر لو تو آگے سے کہتے ہیں جی فرض واجب تو نہیں نا جس بندے نے یہ کہہ دیا کہ یہ فرض واجب تو نہیں اس کا مطلب اس بچارے کو فقط قانونی تعلق ہے کہ اگر فرض ہوتا یا واجب ہوتا تمہیں عمل کرتا باقی ضروری نہیں محبت کی گرمی نہیں ہے اس کے دل میں قانونی تعلق ہے پر ودگار سے اور جن کو جنونی تعلق ہوتے ہیں ان کی پانچ نمازوں سے محبت کی پیاس بجتی نہیں ہے کبھی تحجد میں کھڑے ہوتے ہیں کبھی اشراط میں کھڑے ہوتے ہیں کبھی چاش میں کھڑے ہوتے ہیں کبھی عوابین میں کھڑے ہوتے ہیں کبھی ان کو موقع ملنا چاہیے ذرا غصت ملے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد جاتے ہیں تو نگلنے کو ان کو جی نہیں کرتا یہ کیا ہوتا ہے یہ جنونی تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہیں بس ان کے دل پھڑک جاتے ہیں ایک دن بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہیں ان کی نبت تیز ہو جاتی ہے انم المؤمنون اللذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہ دیکھا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مومن بندوں کو ایسا تعلق میرے ساتھ مگر یہ تعلق کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق کے بندہ اس کے نام کو سنے تو دل میں تھنڈک پڑ جائے اس کے یاد میں اس کے کام میں اس کے نام میں ہر وقت بندہ مشغول رہے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے لگے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو میرے ساتھ ایسی گرمہ گرم محبت ہو مزہ تو یہی ہے نا اب جب ہر کلمہ گو کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے فرق صرف اتنا ہے کہ کم ہے یا زیادہ تو محبت اپنا ادھار چاہتی ہے محبت کا جذبہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اظہار کا موقع میسر آئے جس سے وہ محبت کرتا ہے یا تو اس کی ملاقات حاصل ہو یا اس سے کلام کرنے کا موقع نصیب ہو یا اس کے کوئی آثار ہی مل جائیں جن سے محبت کا اظہار کر لے دیکھیں ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا تو ذرا بیٹا نظروں سے اجلو تو وہاں اداس ہوتی ہے حتی کہ اگر اس کا بیٹا فوت بھی ہو جائے نا تو وہ بیٹے کے آثار کو دیکھ کر نشانیوں کو دیکھ کر اس سے سکن پاتی ہے یہ میرے بیٹے کے کپڑے ہیں میرے بیٹے کا یہ کمرہ ہے میرا بیٹا یہاں بیٹھتا تھا ان باتوں کو سوچ کر ماں کو سکن مل جاتا ہے تو محبت اظہار چاہتی ہے تو جب مومن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے تو اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو مومن پورا کرے اب کیسے پورا کرے یہ ایک مشکل کام بن گیا اس لیے کہ ہم ناپاک اور وہ ذات پاک ہم محدود وہ لا محدود وہ وہم و گمان سے بالا زمین اور زمان سے بالا مکان سے بالا اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز سے بلند والا ہے بے جہت بے کیف بے شبو بے مثال اس کی تو کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے اب محبوب ایسا اور محب ایک محدود بندا تو یہاں مشکل بن جاتی کہ یہ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتا دل چاہتے ہیں نا کہ کچھ ظاہر میں کام کرنے کا ہوتا جو کرتے سکون ملتا اسی کو علام اقوال نے یوں کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑف رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ دنیا میں ایک جگہ پر اپنی تجلیاتِ ذاتیہ کو وارد کر کے اس جگہ کو اپنا گھر کہہ دیا اس کو بیت اللہ کہہ دیا فرمایا مکہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف جس کو کعبہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے اسے اپنے گھر قرار دے دیا اب جب وہاں اپنی تجلیات نازل فرمائیں تو مومن کے لیے محبت کے جذبے کو پورا کرنے میں آسانی ہو گئی اب اگر نماز پڑھنے کا وقت ہو تو مشرق میں ہے مغرب میں ہے شمال میں ہے جنوب میں ہے جہاں بھی ہے متوجہاً الى جہت القعبت الشریفہ ایک سمت مل گئی محبت کے جذبے کو پورا ہونے کا ایک رخ مل گیا چلا بھئی اس رخ میں متوجہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور یوں سمجھو کہ ہم اپنے محبوب کے سامنے ہیں اور اپنے محبوب کے سامنے ہم محبت کے جذبے کو پورا کر رہے ہیں یہ جو ربوع اور سجود ہیں حقیقت میں تو محبت کا ادھار ہی ہے نا مجھے کیا پتا تھا رکوع کا مجھے کیا پتا تھا سجود کا تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں وہ محبت والے تو رکوع اور سجود بھی اسی طرح کرتے ہیں نا تو اب مومن کے اس جذبے محبت کو پورا ہونے میں آسانی ہو گئی کہ سمت مل گئی رخ مل گیا چنانچہ بیت اللہ شریف اللہ رب العزت کی محبت کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین شعائر میں سے ہے نشانیوں میں سے ہے یہ جو حج کا سفر ہوتا ہے یہ عاشقانہ سفر ہوتا ہے یہ محبت کا سفر ہوتا ہے اس کا فلسفہ یہی ہے کہ مومن نے کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو آزمایا کہ کیا یہ اپنی محبت میں سچا ہے یا نہیں ساری دنیا آزماتی ہے ہم تو دو روپے کا پیالہ خریدیں تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کچھا یا پکا تو اگر ہم مٹی کے پیالے کو بھی دیکھتے ہیں کہ کچھا یا پکا تو اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھتے ہیں نا کچھا یا پکا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن سے امتحان لیے ایک کو کہتے ہیں مالی امتحان اور ایک کو کہتے ہیں جانی امتحان وہ کیسے کہ فرمایا تم میں سے جو صاحب استطاعت ہوں جن کے پاس زائد مال ہے نساب کے مطابق اس پر اگر سال گزر گیا تو تم اپنے مال کی زکاة ادا کرو تو مومن نے اپنے مال کی زکاة رجب شعبان میں ادا کر دی جس نے مال کی زکاة ادا کر دی وہ اے پیپر میں کامیاب ہو گیا تو رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اس سے فکر دوسرا امتحان لیا اس کو کہتے ہیں جانی امتحان یہ امتحان کیا کہ اسے حکم لیا کہ میرے بندے تم نے سہری سے لے کر غروبِ آفتاب تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ بیہ بیوی والا معاملہ ہے بندے کو پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے گھر میں مشروبات پڑے ہوئے ہیں پی نہیں سکتا سخت بھوک لگی ہے کچھن میں کھانے مختلف قسم کے بنے ہوئے موجود ہیں کھا نہیں سکتا دل میں گھر کرنے والی بیوی موجود ہے قریب نہیں ہو سکتا منع فرما دیا یہ جانی امتحان لیا چنانچہ مومن نے رمضان کے تیس روزے رکھے اور یہ ثابت کر دیا کہ اے میرے مالک آپ کے حکم پر جس طرح میں نے حرام چیزوں کو چھوڑا میں اپنی حلال چیزوں کو بھی کچھ وقت کے لیے چھوڑ سکتا تو یہ مومن اس امتحان میں بھی کامیاب لہذا عید کا دن اس کے لیے خوشی کا دن لسائم فرحتان حدیث پاک پہ فرمایا گیا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیوں ہوتی ہیں ایک فرحتن عند الافطار افطار کے وقت خوشی یا تو یوں سمجھ لیں کہ روزانہ کی افطار کے وقت بھی خوشی ہوتی ہے اور اصل خوشی تو رمضان مبارک کے مکمل ہونے پر وہ افطار کا دن ہوتا ہے اس لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں تو اس دن مومن کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خیر خیریت کے ساتھ رمضان مبارک کی عبادات مکمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ عید کے مجمع کے لوگوں کو فرشتے آ کر کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ بخشی بخش آئے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ خوشی کا دن ہوتا ہے مومن اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے اس لیے عید الفطر کے دن کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا منع کر دیا اس لیے کہ تم ضیوف الرحمان ہو رحمان کے مہمان آج کے دن روزہ منع کر دیا گیا لہذا اگلے دن جو شروع ہوا تو فرمایا میرے بندے تم نے ثابت کر دیا کہ تم اپنی محبت کے دعوے میں سچے تھے تم نے مالی امتحان بھی دے دیا جانی امتحان بھی دے دیا اب آؤ میرے ساتھ ملاقات کی خاطر آؤ میرے گھر میں جس طرح محبوب کے کوچے میں کوئی آشق صادق جاتا ہے تم بھی اسی طرح آشقانہ انداز سے میرے گھر کے دیدار کے لیے آ جاؤ چنانچہ اگر آدمی اگلے دن احرام باندھنا چاہے حج کا تو وہ باندھ سکتا ہے موسم حج شروع ہو گیا یہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ اس لیے دے دیا کہ لوگوں نے سفر کرنا تھا مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب تھے فاصل زیادہ تھے پہلے وقتوں میں کچھ لوگ پیدل بھی جاتے تھے سواریوں پہ بھی جاتے تھے آج کل کے زمانے میں بحری جہادوں پہ جاتے ہیں ہوائی جہادوں پہ جاتے ہیں تو ٹریولنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک دو مہینے کا وقت دے دیا فرمایا کہ آؤ میرے گھر کی طرف ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ آؤ میرے گھر کی طرف حج کے لیے جنانچہ حج کے لیے مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ ایک عاشقانہ سفر ہوتا ہے عاشقوں کا دستور ہوتا ہے کہ ان کو ذیب و ذینت سے پرواہ نہیں ہوتی وہ تو دیوانے ہوتے ہیں فرما دیا مہینے بندے تم اپنے گھر سے جو نکل رہے ہو لہذا تم ذیب و ذینت کو وہیں چھوڑا ہو یہ تمہاری پوشاکیں یہ تمہارے لباس یہ تمہارے فاخرانہ انداز یہ سب وہیں رہ جائیں اب تم دیوانگی کی طرح سفر کرو دیوانوں کی مانے دے اللہ کیا کریں فرمایا کہ احرام باندھو دو چادرہ میں لپٹنے کا حکم دے دیا جیسے میت کفن میں لپٹ جاتا ہے اس کو کہا کہ تم جیتے جاگتے بس اسی بات کی یاد تازہ کر لو تم بھی اپنے من کو اندر سے مار لو اور اپنے اوپر اسی طرح کفن لپیٹنے کی جو ہے پریکٹس کر لو احرام باندھو اور اب اسباب زینت تر تر دو نہ بال کاتو گے نہ خن کاتو گے نہ تم خوشبو لگا سکتے ہو نہ سلہ ہوا لباس پہن سکتے ہو نہ بیوی کے گریب ہو سکتے ہو اب تمہارے اوپر پبن ہی آگئی بس اب تم عاشق صادق چلو میرے گھر کی طرف لیکن یاد رکھو کہ عاشق تو آہیں بھرتا ہے اور اس کے آواز اس کی زبان سے محبوب کی محبت کے بول نکلتے ہیں اچھا میرے بندے تم میرے گھر کی طرف چلوگے تو تم بھی محبت کے کچھ بول بولتے رہنا اے اللہ کیا بولیں فرمایا تلویح پڑھ لینا وہ کیا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا حاضر ہوں اے میرے اللہ میں حاضر ہوں اندازہ لگائیے نا کتنے پیارے الفاظ سے یہ صالق یہ عاشق صادق یہ اپنے محبوب کو پکارتا ہوا جا رہا ہے فرمایا تم اونچا جانا اوپر چڑھنا تو تلویح پڑھنا نیچے اترنا تو تلویح پڑھنا بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جاؤ تلویح پڑھو کھڑے ہوئے بیٹھ جاؤ تلویح پڑھو صحابے کرام فرماتے ہیں ہم احرام کی حالت میں اتنا تلویح پڑھتے تھے کہ ہمارے مو خشک ہو جاتے تھے زبانیں خشک جاتی تھیں اتنا تلویح پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے میرے بندے میری محبت میں مستانہ وار سفر کریں میرے گھر کی طرف عاشقانہ سفر کریں میرے گھر کی طرف عورتوں کو حکم دیا کہ تم آہستہ پڑھو اور بندوں کو حکم دیا کہ تم ذرا جہر سے پڑھو چنانچہ تلویح پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف سفر کرتے ہیں اب جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف گئے تو پیت اللہ شریف یعنی جب مسجد حرام میں داخل ہوئے اگر اس بندے نے وقت کی نماز پڑھی ہوئی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلا افضل عمل وہ تواف ہے اب مسجد حرام میں جا کر یہ تحیط المسجد نہ پڑھے اتقاف کی نیت کریں اور چونکہ پہنچ گیا یہ سیدھا مطاف میں پہنچے جہاں تواف کیا جاتا ہے اس لئے کہ سب سے پہلا کام محبوب سے ملاقات ہوتی ہے فرمایا آو بھئی اپنے محبت کے جذبے کو پورا کرنے کے لئے چنانچہ مومن جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں ایک اور نشانی لگوا دی جس کو حجر کہتے ہیں اب اس کا رنگ کالا ہو گیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے سفید تھا یہ جنر کا پتھر ہے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا اس کو حجرِ اسود کہتے ہیں وہ بھی نشانی ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجرِ اسود دنیا میں اللہ رب العزت کا داہنا ہاتھ ہے تو فرمایا کہ جیسے تم جاتے ہو تو تمہارا جی چاہتا ہے کہ محبوب سے مسافہ کریں تو آؤ تم اگر اس پتھر کو استنام کر لوگے تو تمہیں ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے محبوب کے ہاتھوں پہ ہم نے مسافہ کر لیے تم حجرِ اسود کو بوسا دوگے تمہیں محبوب کے ہاتھوں پہ چومنے کا مدہ نصیب ہو جائے گا آؤ ذرا میرے گھر کی طرف چنانچہ حجرِ اسود کا انسان استنام کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ تواف کرتا ہے یہ تواف بھی ایک عبادت بنا دی گئی اس مسجد میں سب سے افضل عمل تواف کا عمل ہے بس اتنا ہے کہ فرض نماز کا وقت ہو تو انسان فرض بڑے اور پھر تواف میں لگ جائے یہ تواف کیا ہے یہ عاشق صادق لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے ان کا جی چاہتا ہے کہ جس گلی میں محبوب ہو جس گھر میں محبوب ہو اس کے چکر لگائے شما کے گرد پھر وانہ تو چکر لگاتا ہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جنہا شما جلائی جائے تو پھر وانہ آتا ہے اور شما کے گرد تواف کرنا شروع کر دیتا ہے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے تو فرمایا میرے بندے تم بھی ذرا آؤ اور شما اور پھر وانے کی یاد تازہ کر کے دکھاؤ یہ میری تجلیات جو نازل ہو رہی ہیں یہ شما جل رہی ہے تم پھر وانے بن جاؤ آؤ میرے گھر کا تواف کرو چکر لگاؤ میرے گھر کے چنانچہ بیت اللہ کے سات چکر لگائے جاتے ہیں اور اس کو تواف کہا جاتا ہے سبحان اللہ موقع ملے تو ہر چوتھ میں ہر چکر میں حج رسود کو بوسا دے اگر نہیں تو دور سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لے اسطلام کہتے ہیں اس کو یہ آج کو کا شیوہ ہوتا ہے کسی یہ تو کہا تھا کسی نے مجنو نے کہا تھا کہ میں لیلہ کے گھر کا چکر لگاتا ہوں اُقَبِّلُ ذَلْجِدَارِ وَذَلْجِدَارَا وَمَا حُبُّ الدِّيَارُ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَاكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَا کبھی میں ایدھر بوسے دیتا ہوں کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں اور اس مکان کی محبت نے مجھے دے حال نہیں کر دیا بلکہ اس مکان کا جو مکی ہے اس کی محبت نے مجھے دیوانہ بنا دیا تو مومن بھی اسی طرح بوسے دیتا ہے حجرِ اسود کو کوئی پتھر کی محبت ہوتی ہے نہیں جو تجلیات وہاں وارد ہو رہی ہوتی ہیں اصل میں تو ان کی محبت ہوتی ہے بندے کے دیتے ان کی طرف توجہ ہوتی ہے بندے لہذا وہ تواف کرتا ہے پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی حجرِ اسود اور بابِ کعوہ کے درمیان اس کو ملتظم کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب ملتظم کے ساتھ آتے تھے تو لپٹ جاتے تھے ایسے لپٹتے ہیں کہ سینہ مبارک بھی دیوار کے ساتھ رخصارِ مبارک بھی دیوار کے ساتھ اور دونوں ہاتھ سر سے اونچے ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام پوری طرح بھی دیوار کے ساتھ ایسے لپٹ جاتے تھے جس طرح کے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام وہاں سے لپٹ کے پیچھے ہٹے عمر لانو کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو ٹپک رہے ہیں تو وہ حیران ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام میں اشارت فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے اور فرمایا کہ جو آدمی ملتظم سے لپٹ لے گا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنے محبوب سے معانقہ کرنے کی سعادت حاصل کر لی اب محبوب سے لپٹ کے تو رونا آتا ہی ہے جہاں محبت ہو وہاں لپٹ کے تو انسان کی آنکھوں سے آنسوں کے سامن بھادوں کی برسات پر رستی ہے پھر تو فرمایا کہ تمہارے اس جدوے کو بھی تسکین ہو جائے گی لو دیکھئے بیت اللہ شریف کا غلاف ہے فرمایا تم اس غلاف کو پکڑو گے تمہیں محبوب کے دامن کو پکڑنے کا مزہ نصیب ہو جائے گا اس کا دروازہ بنا دیا تم اس دروازے پہ آگے تمہیں محبوب کے دروازے پہ آکے فریاد کرنے کا شوق پورا ہو جائے گا تو مومن کی اس جذبہ محبت کو پورا کرنے کا طریقہ بتلا دیا وہ کبھی تواف کرتا ہے اور کبھی کچھ کرتا ہے اچھے یہاں پر ایک بات اتنے عرض کروں کہ عام طور پر شریعت نے اچھے کاموں میں دائیں طرف کو اولیت دیا ہے یمین کو یسار پر مقدم فرمایا ہر اچھے کام میں لیکن جب تواف کرتے ہیں نا تو وہ کلاکوائز نہیں کرتے انٹی کلاکوائز کرتے ہیں جیسے گھڑی کی سوئی چلتی ہے ویسے نہیں کرتے حالانکہ دل تو یوں چاہتا تھا کہ تواف یوں کیا جاتا سیدھے طریقے تھے مگر وہاں گھڑی کے الٹے رخ میں تواف کرتے ہیں بھئی ایسا کیوں کہ آ گیا تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی مگر اس میں بھی رمض پوشید آئے ایک مرتبہ ایک بڑے نے کسی نوجوان کو کہا کچھ شادی کے مطلق بات چھڑ گئی تو بڑے نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ دولن کو انگوٹھی پیرانی ہوتی ہے اس نے کہا ہاں پتہ تو ہے یہ بھی پتہ ہے کہ کس انگلی میں پیناتے ہیں اس نے کہا یہ تو پتہ نہیں تو بڑے نے کہا کہ دیکھو یہ جو چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی ہے نا اس میں انگوٹھی پیناتے ہیں تو نوجوان نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے تو اس نے اسے بتایا کہ دیکھیں انسان کے دل سے جو خون کی شریعانیں آ رہی ہیں نا انگلیوں میں ان میں سے سب سے چھوٹی شریعان اس انگلی کی ہے لہٰذا محبت والوں کی دنیا میں اس انگلی کو دل کے سب سے قریب سمجھا جاتا ہے چونکہ فاصلہ تھوڑا ہے نا شریعان کا لہذا تم اس انگلی میں انگوٹھی پہناوگے تو اس انگلی میں انگوٹھی پہناوگے جو دل کے زیادہ قریب ہے خیر بڑے نے تو یہ بات کر دی لیکن جب میں نے اس پر ذرا غور کیا تو اب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ محبت دل کو قریب کرنا چاہتی ہے جتنا دل قریب ہو سکے محبت چاہتی ہے کہ دل کو جتنا قرب مل سکتا ہے اتنا بہتر ہے جب یہ دستور ٹھہرا محبت کی دنیا کا تو رد کریم نے بھی تواف میں حکم فرمایا میرے بندوں تم تواف کرو مگر کس سمت میں کروگے انٹی کلاک وائل اس لیے کہ اگر تم کلاک وائل کرو تو تمہارا دل دور ہوگا میرے گھر سے اور محبت تو قرب چاہتی ہے لہذا تم سمت کو بدل لو جب تم انٹی کلاک وائل کروگے تو تمہارا رکھ ایسا ہوگا کہ تمہارا دل میرے گھر کے بہت قریب ہوگا اور یہی تمہیں چاہتا ہوں کہ تم میرے قریب تر ہو جاؤ اور یہ تواف کی کیا عجیب عبادت ہے پہلے زمانے میں عورتیں ہاتھوں سے کپڑے دھوتی تھی تو اس کو سابن لگاتی تھی اور اس کو ڈنڈے سے اچھی طرح کھوٹ سی تھی تاکہ اس کی میل جدا ہو جائے مگر آج کے زمانے میں واشنگ مشینیں بن گئی واشنگ مشین میں آپ میلہ کپڑا ڈالیے چند چکر گھوما لیجئے تو آپ کپڑے کو باہر نکالیں گے تو میل بالکل جدا ہو جائے گی اس عاجز مسکین کو تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ حرب العزت نے یہ جو بیت اللہ شریف ہے یہ انسانوں کے میلے دلوں کو دھونے کی واشنگ مشین ملا لی بگڑے ہوئے جاتے ہیں کالے دل لے کے جاتے ہیں بڑی دور سے لوگ جاتے ہیں بڑی دیر سے لوگ جاتے ہیں فرمایا آؤ اب تم اس واشنگ مشین میں آ جاؤ تم ساتھ چکر لگا کر باہر نکلو گے تو جیسے واشنگ مشین سے ساتھ کپڑے کو نکال دیتے ہیں ہم بھی تمہارے دل کو دھو کے ساتھ باہر نکال دیں حج والوں کو حکم دیا کہ دیکھو فلان دن تم نے ایک میدان میں جمع ہو جانا ہے اس میدان کو میدانِ عرفات کہتے ہیں یہ انتظار گاہ ہے اصل میں اللہ حرب العزت کی فرمایا کہ دوہر سے لے کے مغرب تک تم یہاں وقوف کی حالت میں رہو گے مانگو گے کٹھے ہو جاؤ گے یہ بھی شریعت کا حسن ہے جی دیکھئے اگر وہاں جا کر دو رکعت نفل پڑھنا حج کہلاتا تو کتنے لوگ ہوتے جو محرومی ہو جاتے کئی میرے جیسے بوڑے ہوتے جو وضوی کرتے رہ جاتے اور جماعتی ہو جاتی کتنی عورتیں ایسی ہوتی کہ جب وہاں پہنچتی تو نماز پڑھنے کی حالت میں ہی نہ ہوتی تو اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی حاج کوئی دو رکعت پڑھنے کا نام نہیں ہے فرمایا عرفات میں اگر زہر اور زہر سے لے کر مغرب تک کوئی بندہ بھی پہنچ گیا تو ملوہ وقوف عرفات اسے حاصل ہو گیا حتیٰ کہ سویا ہوا بندہ بھی پہنچ گیا بیمار بندے کو کسی نے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا تو اس کو بھی وقوف عرفہ کی کیفیت حاصل ہو گیا واہ میرے مولا کتنی آسانیہ فرما دی ہیں ہمارے لیے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہسپتالوں میں ہوتے ہیں حج پر جاتے ہیں ان کو ایمبلینسز میں وہاں پہ جاتا ہے ان کا بھی وقوف عرفہ ہو جاتا ہے یہ انتظار گاہ ہے یاد رکھنا کہ دنیا میں جب بھی کسی بڑے سے ملنا ہو انتظار کرنا پڑتا ہے آپ ڈی سی کو ملنے جائیں کہیں گے جی آپ ذرا انتظار کریں کسی وزیر کو ملنے جائیں اور اس سے اوپر والے کو ملنے جائیں آپ کو کئی کئی گھنٹے نہیں کئی کئی دن انتظار کرنا پڑے گا ان کی ملاقات کے لیے تو مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان وقوف عرفات کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس انتظار گاہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پر حجوم آشکہ ہوگا اللہ تیرے آشک ہی کٹھے ہوں گے اجازت ہو تو ہم بھی ان میں آ کر شامل ہو جائیں تو یہ سب وہاں آگئے ہی کٹھے ہو جاتے ہیں مگر وہ دینے والا بڑا ہے حکم فرما دیا کہ تم وقوف عرفات میں جو مانگو گے ہم تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائیں تم معافی مانگو گے ہم تمہیں معاف کر دیں گے جناسے نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو اتنا ضلیل و خار ہوتے ہوئے یا تو بندر کے دن دیکھا تھا یا پھر وقوف عرفہ کے دن دیکھا سالوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اور شیطان سر میں مٹی ڈالتا ہے کہ میرے تو سالوں کی محنت ضائع ہو گئی یوں اللہ تعالی مہربان ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں چنانچہ حج کا رکن آدم وہ عرفات میں وقوف کرنا نبی اسلام نے فرمایا الحج العرفہ حج جو ہے وہ تو مقام عرفات میں وقوف کرنے کا دوسرا نا دے اب جس بندے نے یہ بھی کر لیا فرمایا اچھا آؤ اب تم وقوف مددلپا بھی کرو تو وہاں سے چلے اور رات کو وہاں بھی ایک جگہ قیام فرمایا اس کو وقوف مددلپا کہا گیا کہ فجر کی نماز پڑھو اور پھر تھوڑی دیر وہاں پر تم دعائیں مانگو طلوع افتاب سے پہلے پہلے یہ تمہارے لئے وقوف مددلپا ہے یہاں بھی تمہاری دعائیں قبول کر لیں گے ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی نہ مانگ پائے کوئی دعا بھول جاؤ کوئی خیال دل میں نہ رہا اور بعد میں خیال آیا تو کئی مرتبہ لوگوں کو بعد میں خیال آتے ہیں نا فرمایا اچھا تمہیں ایک اور موقع دے دیتے ہیں دعاوں کا اب وقوف مددلپا میں تم مانگ لو جو مانگنا ہے جو خیال بعد میں آئے وہ بھی مانگ لو تمہیں دو موقع ہم نے دے دی ہے مانگنے کے دل کھول کے مانگو جب خوب دعائیں مانگ لیں اور اللہ تعالی نے عطا کے فیصلے کر دیئے تو فرمایا کہ اچھا تم نے مانگا تو مجھ سے بڑا اور میری محبت کا ادھار بھی کر دیا لیکن تم میرے دشمن سے بیزاری کا اعلان بھی تو کرو نا تم یہ بھی تو بتا دو کہ تم میرے دشمن کے ساتھ نہیں ہو تم اس سے بیزار ہو لہذا آؤ اور آ کر تم ذرا شیطان کو کنکریہ مار ہو یہ رنی جمار کیا ہے یہ اللہ تعالی کے دشمن کے ساتھ بیزاری کا اظہار ہے اللہ جو تیرہ دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے ہم دی اسے دشمن بنا کر رکھیں گے جیسے آپ نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًا فَتَّقِذُوهُ عَدُوًا یہ آدھا مومن جاتا ہے اور وہاں جا کر شیطان کو کنکریہ مار دیتا ہے کنکریہ مار کے فارغ ہو گیا فرمایا شیطان کو کنکریہ مارنا اتنا بڑا عمل ہے کہ ہر ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گناہ بندے کا ماف کر دیتے ہیں اگر وہ ماف نہ ہوتا تو بندے کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہر ہر کنکری پر اتنا بڑا گناہ ماف کر دیا اللہ وقت یہ رمی جمار دیکھو کتنی بڑی عبادت بن گئی اے لا میں نے تو اب اس دشمن سے خوب نفرت کا اظہار کر دیا فرمایا ہاں ایک دشمن تمہارا اندر بھی ہے جسے نفس کہتے ہیں اس کی آرزویں ہوتی ہیں تمنائیں ہوتی ہیں الٹی سی دی قسم کی لہذا ذرا ثابت کر دو کہ تم ان آرزووں پہ بھی چھری پھیر دوگے یا اللہ اس کا طریقہ کیا ہو فرمایا ایک جانور لے لو اور اس جانور کو میری راہ میں قربان کر دو ظاہر میں تو تم جانور کے گلے پہ چھری پھیر ہوگے لیکن حقیقت میں نیت یوں کرنا اللہ میں نے اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر چھری پھیر دی ہے میں نے اپنے نفس کو تم آپ کے راستے میں پامال کر دیا یہ ایک طریقہ ہے محبت کے اظہار کا یہ بھی کر دیا تو فرمایا اچھا اب تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی مجھ سے سچی محبت کرتے ہو شیطان سے بھی نفرت نفس کے ساتھ بھی تمہیں بغض ہو گیا لہذا اب تم احرام کو اتارو ہم نے تمہارے سر سے گناہوں کے بوجھ اتار دیئے اب اس کی ظاہر میں شکل یہ بنی کہ تم اپنے سر کے بال اتار دو یہ جو تم اپنا حلق کرواؤ گے سر کے بال اتارو گے یہ ایسا ہی ہے یہ ایسے تمہارے اوپر سے گناہوں کے بوجھ کو اتار دیا گیا چنانچہ حاجی کو حکم دیا بھئے اب حلق کروالو حاجی نے حلق کروالیا فرمایا اب کپڑے پہن لو خوشبو لگا لو اب آؤ میری زیارت کی خاطر مگر یاد رکھنا کہ پہلے مجھے ملو بعد میں باقی ملعقاتیں تمہارے لئے جائز ہوں گی چنانچہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ محرم جب احرام اتار دیتا ہے اس کے لئے سب کچھ حلال ہو جاتا ہے سوائے اپنی بیوی کے ساتھ ملعقات کے یہ جائز نہیں ہوتی یہ کم جائز ہوگی فرمایا پہلے توا سے زیارت کرو ہم سے ملعقات کرو یہ محبت اصل ہے اس محبت کے بعد پھر تم اپنی محبتوں کا اظہار کرتے پھر نہ لہذا ممن کو کہا کہ آؤ تواف زیارت کے لئے اس کا نام تواف زیارت رکھا ہی سلیے گیا کہ جو آنکھ والا ہو اسے اللہ تعالی کی تجلیات کا دیدار ہوتا ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے چنانچہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ پھر اللہ کے گھر کے دیدار کے لئے جاتے ہیں تواف زیارت کے لئے یہ تواف زیارت ایسا ہی ہے جیسا کہ محبوب کے ساتھ جا کر ملعقات نصیب ہو رہی ہوتی ہے اس کا دیدار نصیب ہو رہا ہوتا ہے سبحان اللہ محبت والے وہاں جا کر پتہ نہیں کیا کیا جا کر مقامات پتہ ہیں حسن مسیح رحمت اللہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ تواف کر رہا تھا تو میں نے تواف میں دیکھا کہ ایک جوان الور لڑکی بہت ہی عاشقانہ اشار پڑھ رہی ہے بہت ہی عاشقانہ جیسے کسی کا دل محبوب کی خاطر بڑا ملترب ہوتا ہے بڑا ہی اداس ہوتا ہے اور وہ ایسے اشار پڑھ رہی تھی تو مجھے اچھا نہ لگا کہ یہ جوان الور لڑکی ایسے اشار اونچے اونچے پڑھتی آ رہی ہے تواف میں تو میں نے اسے ٹوکا میں نے کہا اے بچی تمہاری عمر ایسی ہے کہ یہ اشار تمہاری زبان پر اس طرح اونچے اس وقت میں اس جگہ پر اچھے نہیں لگتے اونچے مت پڑھو تو میری اس بات کو سن کر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ حسن بسری آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ گھر کا تواف کر رہے ہیں بیعت کا تواف کر رہے ہیں یا رب البیعت کی تجلیات کا تواف کر رہے ہیں اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ گھر کا تواف کر رہے ہیں یا گھر والے کی جو تجلیات ہیں ان کا تواف کر رہے ہیں تو جب اس نے مجھ سے سوال کیا نا کہ آپ بیعت کا تواف کر رہے ہیں یا رب البیعت کی تجلیات کا تواف کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اے بچی میں تو بیعت کا تواب کر رہا ہوں جب اس نے یہ جواب سنا تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی ہاں جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا تواب کرتے ہیں اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ صاحب البیعت کی تجلیات کا تواب کر رہے ہیں تب مجھے پتہ چلا کہ وہ بچی تو اللہ کی محبت میں اشار پڑتی چلی جائے رہی کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں کوئی اپنا تقویٰ لے کے آتا ہے کوئی پاک دامنی لے کے آتا ہے کوئی عبادت لے کے آتا ہے کوئی دین کی صدمت لے کے آتا ہے کوئی تحجد کی آہیں لے کے آتا ہے عاشق لوگ وہاں جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں لہذا یہ ایک عجیب مجموع ہوتا ہے جہاں انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ حرب العزت کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں یہ اشار کا مجموع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کا مجموع چنانچہ یہ ایک واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ خرماتے ہیں ایک مرتبہ گرمی کا موسم اتنی شدت کی گرمی کہ لوگ بھی اپنے گھروں میں کمروں میں بیٹھ گئے جانور بھی درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور پرندے دی پتوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ گئے ہو کا عالم تاری باہر نکلے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج آگ برسا رہا ہے مگر مجھے کسی ضروری کام کے لیے باہر نکلنا پڑا فرماتے ہیں میں جب گلی میں جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک نوجوان جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے دونوں ٹانگوں سے معذور ہے وہ آ رہا ہے اور سرین کے بل گھسٹتا ہوا اپنے ہاتھوں سے وہ آ رہا ہے بچارہ گھسٹتے گھسٹتے جب قریب آیا تو فرماتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اتنا پسینہ تھا کہ اس کے کپڑے بلکل گیلے ہو چکے تھے اور اس کا چہرہ بلکل سرخ ہو چکا تھا جیسے جھلس گیا ہو جب میں نے اسے اس حال میں دیکھا تو میں نے سلام کیا تعارف کیا اس نے بتایا کہ یہ میرا نام ہے فلان جگہ سے میں چلا ہوں اور حج کے ارادے سے میں جا رہا ہوں تو کین لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ نوجوان تم میرے گھر میں تھوڑی بھی انتظار کر لو جب گرمی کم ہو جائے گی تو اپنے سفر کو پھر جاری کر لینا تو اس نے جواب دیا کہ مالک امن دینار آپ تو اپنی ٹانگوں سے قدموں سے جلدی سفر تیہ کر لیتے ہیں اور میں تو ٹانگوں سے محروم ہوں میں تو گھسٹ گھسٹ کے یعنی انچ بھائی انچ سفر کرتا ہوں لہذا میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ایام حد شروع ہو جائیں اور میرا سفر یہ بھی پورا نہ ہو تو میں راستے میں رکنے کا ارادہ تر کر چکا میں چلتا ہی رہوں گا چلتا ہی رہوں گا چلتا ہی رہوں گا فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے اس کے لواب میں کہا کہ اے نوجوان تو میرے گھر آ کر آرام کر لے میں تیرے لیے ایک سواری کا مندبست کر دیتا ہوں سواری پہ سوار ہو کے تم جلدی وقت سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جاؤ گے فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کی ہی تو اس نوجوان نے میری طرف دیکھا بڑے غصے کی نظر سے اور کہنے لگا مالک ابن اینار میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے دین جو ہے وہ سمجھدار ہیں اکل مند ہیں آپ نے کیسی بات کر دی تو میں نے پوچھا کہ کیوں میں نے کیا بات کی تو وہ کہنے لگا کہ مالک ابن اینار مجھے بتاؤ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر وہ دل میں ارادہ کرے کہ میں جا کے اپنے آقا کو مناتا ہوں تو بتاؤ اس کو پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ شہانہ انداز میں سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے آج دی کے ساتھ جانا چاہیے یا شہانہ انداز سے جانا چاہیے کہنے لگے مجھے تو اس نے حیران کر دیا اور یہ بات کر کے وہ چلا گیا میں بات ہی بھول گیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کہ اسی سال اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حج کی توفیق اتا فرمائے جب میں حج میں رمی جمار سے فائرہ ہوا منا میں شیطان کو پنکریہ مار کر تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگیں جو کھڑے ہیں میں نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہیں لوگیاں انہوں نے کہا جی کہ ایک نوجوان ہے وہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے دعائیں مانگ رہا ہے اور اس کی دعاوں میں کچھ ایسی تاثیر ہے کہ ہم سب اس کی دعائیں سن رہے ہیں میں نے کہا بھئی مجھے بھی کچھ موقع دو چنانچہ راستہ ملا فرماتے ہیں کہ میں نے جب ذرا آگے ہو کے دیکھا تو وہی نوجوان زمین کے اوپر بیٹھا ہوئے اور احرام اس سے باندھا ہوئے اور وہ کنکریہ مار کے حکا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ نوائیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ یہ میرے ادگر جو لوگ کھڑے ہیں سب صاحب اس قطعات ہیں یہ ابھی جائیں گے اور جا کر جانور تیرے راستے میں قربان کریں گے مگر تو جانتا ہے کہ میں تو فقیر ہوں میرے پاس احرام کے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں اللہ اس موقع پر میں اپنی جان کا نظرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اے محبوب حقیقی آپ میری جان کا نظرانہ قبول فرمالی جئے کہتے ہیں اس نوجوان نے یہ بات کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان اپنے جان آفنی کے سفر سے کر دی کیسے کیسے اللہ کے چاہنے والے ان کے لہوں پر جاتے ہیں اور اس مجمع میں ان کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کا بار بار دیدار عطا فرمائے اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائے لہذا محبوب